پھر شیطان کبھی کچھ اور چیزیں بیج دے گا آپ کی طرف آفر نہیں بیجے گا کوئی اور فتنے بیجے گا نیت تھی کچھ لوگوں کا عشق ناکام ہوتا ہے انہیں بڑے بڑے کام کرنے کی پڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کی محبتیں ناکام ہوتی ہیں دل ٹھکرا دیے جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں انکلاب کے رستے ٹھیک ہے شروعات کے لیان سے صحیح اصول ہوتے ہیں جو ایک امام کھڑا کرتا ہے فیلٹ میں اصول نہیں تھے تو جیسے جذباتوں کا تناؤں کم ہوا نیت پھر فاصلت عمل پھر غیر مستقی ایک وقت آئے گا آپ کو سپورٹ ہی نہیں آئے گا آج اللہ کے کرم سے پورا ملک سو سو دو دو سو تین تین سو ہزار ہزار ریکویسٹیں ہیں پاکستان کے شیئر نہیں مجھے پتا جان جائے سے اللہ بلاتا ہے مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں خود لیکچر مانگنے جاتا تھا کبھی وہ وقت دیکھا ہے میں نے اور ایک جگہ پر ایک جگہ پر میرا اتنی میری سٹرونگ میری بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے دوسرا میری بھاڑی بھاڑی کی تعلیم تیسرا میرا سسرال مولویوں کا روپڑی خاندان میں میری شادی ہو گئی عبداللہ مودیس روپڑی کی پوتی ہے ہماری اہلیا ان کے خاندان سے تو اتنا علمی شجرہ بھی ملا مجھے اس کے بعد بھی میں یونیورسٹیوں میں جب خود پہت جو میں بنانا چاہتا تھا نا اس پر اگر ربائیتی مولوی بنتا تو میں تو ہوں ہی مدرسے کی کھیپ میں تو وہیں پڑھانا چاہتا ہوں حصول فقہ حصول عدیر عقیدہ ناب شرمانی منتق بیان فلسفہ یہ تو وہیں پڑھانا ہے اور اگر ٹوٹال انگریزوں کے آگے بکنا تھا تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا جو سلطنت ہم بنانا چاہتے تھے دو دنیا کے انتزاج کا اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تھا وہ تنہائی مجھے یاد ہے کہ ایک سکول نے مجھے جب باہر نکالا تھا مجھے وہ اوقات نہیں بھولتا وہ مجھے بہت تیاد ہے کہ جب سکول نے باہر نکال دیا مجھے نے کہا بھائی جا چاہتا نیت نیت لوگ ملے مگر نیت نہ ملی اور نیت اگر تھی آج جتنے بھی شہکار اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ نیتیں تھی جو لے آئیں آخری بات ول انسان کو ماں کے پیٹ سے ول نہیں آتا ول نہیں لے گئے ول کسی کو نہیں آتا اللہ کہتا ہے تجھے ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے نکالا اور شہیہ نکرا ہے نفی کے سیاق میں ہے عموم پر نص ہے تھوڑی طرح مدرسوں والی بات ہوگی کہ ماں کے پیٹ سے وہ سیکھ کی نہیں آتا کچھ نہیں آتا ماں کے پیٹ سے تاکہ تُو انپوٹ لے اور ڈیویلپ کرے اپنے آپ کو تو یہ کہنا کہ میں ڈگری حاصل کرلوں میں گریجویٹ ہو جاؤں میں یہ پڑھ لوں میں وہ کرلوں میں فلاں کرلوں نیت نیت خالص ہونا انسان کی اور نیت مرتوں والی اور شیروں والی نیت کلیجہ بڑھا ہو ایک آدمی کے جنگیں لیویو سوچ میں بڑھا ہو لوگ کہتے ہیں کی بڑی 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 بات کروں گا تو بڑے میدان ماروں گا ہمارے لوگوں کی باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں چھوٹی بات کہنے لگ گئے ہیں لوگ بڑا خواب دیکھیں انسان کیا مسئلہ ہے یہ پارڈ میرا ہے یہ میں گراؤں گا انشاءاللہ اللہ گھو لیزناللہ تقبر نہ ہو تو وہ نیت نیت پر محنت کے کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں وہ نیت کوئی آپ بتائیں چیز چار سال کا بیچلر تو نیت کی ریکنسٹرکشن کوئی ایک ڈگری نہیں ملے گی آپ کو نیت کی ری فارمیشن پر کوئی سکولی نہیں ملے گا یہ سائیکولوجی کا شایئے سبجیکٹ ہو نیت تو ہمارے چودہ سو سال سے بابے کرتے ہیں ٹھیک نیت کیسے بنائی جاتی ہے ایک انسان نیت میں کس طرح وہ بھروت ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ بھی کٹ رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہو احد یہ نیت ہے نبی نے مکہ میں نیتیں تیار کی نیتوں کے اندر جنہ جہنم اللہ کے نبی نے اتاری ہیں چیاسی سال چیاسی سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ایسو پیز نہیں آئے یہ آل امران یہ سور نساء یہ بکرہ یہ سب مدینہ کی اندر ہے مکہ کی دور میں مائنڈ تیار کیا کیا مائنڈ تیار کیا کہ کم من فیعتن قلیلتن غلابت فیعتن پیسی کہ کتنے ہی چھوٹے فلسفے کتنے ہی چھوٹی تنظیمیں ہوتی کتنے ہی چھوٹی اوقات کے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنوں پہ غالب کرتے تھے نیت اللہ سے بڑا مانگ بڑی چیز مانگ پھر اس بڑی چیز کو سہنے کے لیے بڑا دل جگر مانگ کہ اللہ یہ جتنی بڑی سلطنوں پہ ہوگی تیروں کے حق بھی اتنے سخت ہوں کے دری طرح وہ زندگی ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو اور وہ زندگی ہی کیا جسے سارے ہی دوست نصیب ہو دونوں ہی زندگیاں فضول زندگیاں زندگی وہ جس میں ابتدا میں دشمنیاں تھیں اور انتہا میں دوستیاں بن گئیں سینے میں سینے بہت بڑے تھے ان لوگ عربوں کے سینے بہت بڑے تھے وہ سینے تھے جو انہوں نے فارس کے فارس کے کیسروں کے سا کے محلوں کے در وہ سینے پیش گئے تو یہ کام شرازی بھائی لاس نوٹ بڑے بڑے کام لوگ کہتے ہیں بندے نے کام کی نہیں کام سینے دونتا ہے کام سینے تلاش کرتا ہے اندر جاتا ہے کام علم کام خواب سینے دیکھتا ہے غیرت دیکھتا ہے اس سینے کی اور اگر اسے سمجھ میں آجائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے سینہ کام تلاش نہیں کرتا کام سینے تلاش کرتا ہے کیسے سنی بات میں جو گلتیاں تھی وہ زم میری تھی جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا اللہ کی لوگوں کا تھا اللہ آپ کے اس پودے کو وہ مراج نصیب کرے آپ کی پوری ای آر سی ٹیم کو میں تہے دل سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سنتہ گزارے گا ضرور آپ اگر پلیٹ میں مل جائے نا تب در ہے اگر نہیں مل رہا نا مبارہ کو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا مبارہ کو یہ سنت اللہ کیوں دیتا ہے اسی طریقے سے ہے اللہ تعالیٰ باکستان کا حامی ناظر ہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے جب بھی لائف سیشنز کی ہیں تو میں ایسا پوری میری ٹیم میرا سکورڈ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تو آج میں اکیلہ ہی بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کو یہاں پر انٹرٹین کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے تو کوئی غلطی ہو ہینڈلنگ میں یا کچھ میں میدو ہم سب پہلے اگر ایک دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس سیشن کو محفوظ رکھے میری حفاظت رکھے اور اس پوری ٹرانسمیشن کی حفاظت رکھے تاکہ میری قوم میرے لوگ میرا ملک اور میرے بھائی اور میری اومد جو مجھے سن رہی ہے اس ٹائم پر آئی کن ڈیلیوئر مائی سیلف ٹوال اف یو میں پورے اتمنان کے ساتھ بات کر سکوں آپ ساتھ سب سے بہرحال ایک ہی فون ہے ہمارے پاس ایس نوبڈیز رائٹ ناؤ ان مائی ہوم رائٹ ناؤ تو کئی اور سے مجھے جو میری ٹیم ہوتی تھی وہ تو قویسٹن ریسیف کر رہی ہوتی تھی پہلے تو اس کے لحاظ سے میں اٹینٹ کر رہا ہوتا تھا سب کو آل میرے پاس یہ ٹائب ہے یہ جو ہے کوئی کسی قبرستان کا ٹائب لگ رہا ہے مجھے کوئی پرانے زمانے کا ٹائب گھر سے نکالا اور آدھے گھنٹے سے آپ اندازہ لگا ہے ہم صرف جو قویسٹینیر تھے جو میرے واتسپ پر ہیں اس کو صرف یہاں سوچ کرنے کے لئے یہ پوری ٹیم کھا پیوی اس ٹائنگ بہر بکاوز آف در ایکڈ کہ میں یہ اپنا سوشل میڈیا میرا میں ہانڈل نہیں کرتا I don't take care of that anyways تو یہ کچھ چالیس پینتالیس حوالہ سبہ میں نے پوشٹ کیا تھا question answer session کا اور اس کے اندر جو ہے کچھ رہ گئے تھے تو مجھے وہ کیٹر کرنا ہے کچھ میرے لوگ ہمارے لوگ میرا ملک میرے پاکستانی اور مسلمان بھائی جو مجھے سن رہے ہیں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے دل میں بہت دکھ ہے درد ہے آنکھوں میں آسوں ہیں سرائنگ پر اور میں بہت ایموشنلی ڈرمن آدمی ہوں اپنی لائف میں میں نے زندگی بہت دکھوں اور تکلیفوں سے گزاری اس لیے انسانیت کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ایسپیکٹ سے میں بہت دکھی ہوں میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں اور کیونکہ مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ بہت سنسٹیف ہوتا ہے حساس ہوتا ہے چیزوں کو لے کے دوسری بات میں خموش بھی اس لیے ہوں بہت زیادہ اگرچہ میں اپنی فیس بک پوست کے پر اپنی ایکسپٹس کی رائے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اتنے بڑے مسائل میں بات کروں میرا شروع سے ہی مزاج نہیں تھا کہ میں اپنی رائے لوگوں پر تھوپوں میں نے اپنے زندگی کے ایکسپیرنس اس سے ہمیشہ بات کی ہے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کچھ سکون رہا تھا لیکن کیونکہ یہ ایک بہت گلوبل پینڈیمک چل رہا ہے اس ٹائم پر تو بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بہت قداور لوگ بیٹھے ہیں سٹیٹس انوالڈ ہیں حکومتیں انوالڈ ہیں اس لیے میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ وہ بولیں زیادہ بہتر ہے بنیزبت کہ میرے جیسا ایک عام سا معمولی سا چھوٹا سا آدمی بات کرے اس کے پر تو انفرمیشن فلکس اور فلو بہت زیادہ اس ٹائم پر رائے قائم کرنے کے لحاظ سے میں ابھی تک بہت سے نتائج تک نہیں پہنچوں گا بہرحال اللہ تعالیٰ کے کنمے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ شر کو بھی تخلیق کرتا ہے من شریمہ خلق کے تحت اور خیر تو اللہ تخلیق کرتا ابھی اور نزبت بھی اپنی طرف کرتا ہے تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس کے پیچھے ایک دیفنیٹلی ایک ڈیوائن ایلیمنٹ ہے ایک کونسپٹ ہے اس کو قیامت کے ساتھ جوڑنا پڑے یا اس کو سازشوں کے ساتھ جوڑنا پڑے بہرحال پوری انسانیاں تھی اس کے اندر کھسی بھی ہے اور بہت سے اشارے بھی محسوس ہوتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نراز بھی ہے اور انسانیاں جو ہے اس نے چنچوڑا ہے کہ جب تک آپ کو موت نہیں آجاتی عبادت کا سبمشن کا سرویٹیوٹ کا پرفارمنسز کا ایفیشنسی کا ڈیٹرمنیشنز کا محبتوں کا امید کا سلسلہ موت تک نہیں ختم ہو سکتا تو یہ ہو نہ ہو قیامت کی نشانیاں مزید اور قریب آتی جائیں نہ آئیں ہم پانسو سال پہلے پیدا ہوتے یا آج پیدا ہوتے جو ہم پر جو ہمارے اوپر رسپونسیبیلٹیز ہیں لا یکلف اللہ نفس ان اللہ وہ صحا کے تحر وہ رسپونسیبیلٹیز اور ذمہ داری بحیثیت ایک مسلمان اور انسان تو ہم نے انڈ تک کرنی ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا تو خوف اور ڈر سے اگر پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنسز دیکھیں حالات کچھ نہیں بدلے صرف یہ ہوا ہے کہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ جنگوں کے میدان بدل چکی اس کا ایک زمانے میں پرفارمنس لیول دوستوں میں تھا کہیں پروفیشنل لائف میں تھا کہیں شادی کے بعد بچوں میں تھا کہیں سسرال میں تھا کہیں میڈ ٹوئنٹیز میں تھا کہیں میڈ تھرٹیز میں تھا آج ہمیں ایک نیا محل مل گیا تو یہ انسان کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے اللہ کی یہ مختلف پازلز اور یہ ایکزیبیٹس ہیں جس میں اس نے گزرنا ہے تو اس کو اس طرح آگر لیں کہ یہ بھی لائف کا ایک فیز ہے سیکھنے والا خود کو ایکسپلور کرنے کا گھبراہٹ کا خوف کا امیدوں کا اور لوگ تو اتنے پریشان ہوں گے کہ ہلکے سے کوئی سمٹمز آ جائیں کرونا کی طرف نہ چلی جائے بات کہاں نہیں کیا یہ نومل فیبر یا فلو ہے یا کرونا ہے وغیر try to explore yourself کہ کیونکہ دیکھیں مرنا سب نے ہے میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سکون اور اتنے نام ہیں مرنا تو ہی نگ میں لہو یا مر والفہ سنا یہ تو وہ لوگ کہتے تھے جنہیں موت اللہ سے ہزار سال کی زندگی مانتے تھے یہ حدی جو تھے تو کیے کہ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ آتف ریمانڈر کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر